بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو گیٹوے کے معزز ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین گرامی مدینہ منورہ مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا محور و مرکز ہے جہاں ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر کی سیر کرائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اس عظیم گھر کی زیارت کر سکے جہاں فرشتوں کا ورود ہوتا تھا ناظرین گرامی سعودی حکومت نے جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیح کی ہے وہاں مسجد نبوی اور اس کے اردگرد کے علاقہ کو گھیرتی ہوئی ایک بڑی شہرہ بھی تعمیر کی ہے جسے شہرہ شاہ فیصل کہا جاتا ہے اگر آپ شہرہ شاہ فیصل کو کراس کرتے ہوئے شہرہ عبدالعزیز پر سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی کی جانے بڑھیں تو بائیں جانب مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقی موجود ہے جہاں تاریخ اسلام کی عظیم ہستیاں دفن ہیں اور دائیں جانب مسجد نبوی کے باب علی بن عبی طالب کے بالمقابل ان کا گھر واقع ہے جس کو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ وہ عظیم الشان اور برکتوں اور رحمتوں سے معمور گھر ہے جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ مقیم رہے اسی گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور یہ پاک اور معصوم بچے اسی گھر میں پروان چڑھے اور یہیں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تاریخ کی ستم ذریفی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ننے پھول جب جوان ہوئے تو کس طرح دشمنان آنے اہل بیت نے خانوادہ رسول کے عظیم فرزندوں اور بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پینتالیس سال کی عمر میں سن پچاس ہجری میں زہر دے کر شہید کیا گیا جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پچپن سال کی عمر میں دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو کربلا کے تبتے سہرہ میں شہید کر دیے گئے جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم اور مقدس خاندان کے باقی ماندہ افراد کو جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے ان کو کوفہ کے بزاروں میں پھراتے ہوئے یزید لئین کے دربار دمشق لے جایا گیا تھا اس کافلے کی قیادت حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی شیر جیسی للکار رکھنے والی سہمزادی حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے کی تھی جس نے یزید پلیت کے محل میں مرتضوی للکار میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی گھن گرج کو اہل محبت آج بھی محسوس کر سکتے ہیں